سلام علیکم آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں ہے کیرمل ساوس کی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی گزیدار بنتی ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے چلیں جلدی سے اس کے انڈیوڈنٹ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو بنانا شروع کریں اس کے اندر صرف چار انڈیوڈنٹ ڈلتے ہیں جو کہ چینی، مکھن، نمک اور دیڑی گریم سب سے پہلے ہم ایک فرائی پین لیں گے اور اس کے اندر چینی کو کیرمیلائز کریں چینی آپ کے سی وی بھی لے سکتے ہیں اور گرینولیٹڈ بھی لے سکتے ہیں جو آم ہمارے گھر میں ڈیوز ہوتی ہیں آنچ کو بہت ہی آپ نے نیما رکھنا ہے درمیانہ سا میڈیم پہ آپ نے اس کو ہلا دے جانا ہے سپیچلا سے تاکہ یہ نیچے لگنے نہ پائے اور یہ برن نا ہو اگر آپ پیسپی چینی لیں گے تو یہ جلدی میلٹ ہو جائے گے اور اگر آپ اگر آپ اس سے سابت چھوڑ لیتے ہیں یعنی کہ آم چینی لیتے ہیں تو اس پر تھی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے جائے چار سے پانچ منٹ کے اندر یہ پوری طرح سے کیرمیلائز ہو جائے گے یہ ریک ہے یہ کیرمیلائز ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو آپ نے مسطل ہلا دے جانا ہے تاکہ یہ نیچے برن نا ہو پین کے ساتھ لگنے نہ پائے جب یہ اچھی طرح سے کیرمیلائز ہو جائے گے ہم اس کے اندر بٹر ایڈ کر دیں گے جو کہ ہے 20 گرمز بٹر ایڈ کرنے کے بعد اس سے کوئنٹ پر آجائے گی اس کے بعد آپ اس کے بری کیرم ایڈ کریں گے جس کی پانچ ہے 200 گرمز 200 گرمز 200 گرمز پر پیٹس پر ڈال کے ہم اس کے اندر سالٹ بھی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے سے اس کو اس کے آپ نے ہلا دے جانا اس کو مکس کرتے جانا یہ بہت زبردست اور بہت ہی کوئی کسی بھی جار کے اندر کشک جار کے اندر شیشے کی اس کو سیف کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے اور اس کو دو سے تین مینی تک فریزن میں رکھ کر اس کو اتمال کر سکتے ہیں ایسے بہت جل ختم ہو جائے گی ٹیسٹی کسی بھی ڈیزرٹس میں ڈالنے کے لیے میٹھوں میں ڈالنے کے لیے بڑی ہی کمال اور مزیدار سی ہے تینکیو سو مچ سبسکرائب کریں لائکنے 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 لائکنے